بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھوں قروروں درود اسلام نبی رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل بر ناظرین آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ تحریک لبینک کے امیر حضرت علامہ سعید حسین رزوی صاحب نے ملک جام کرنے کا اعلان کر رکھا ہے انہوں نے اعلان کیا کہ ملک میں ہم سڑکیں جو ہے وہ بلاک کر دیں گے حکمرانوں کے گربان پکڑیں گے وہ کیوں کریں گے اس کی ساری وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہیں اعلان کیوں رکھا رکھا ہے اور عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کیوں کرنے جا رہے ہیں یہ آپ کو ساری صورتحال سے اگاہ کروں گا یہ ساری باتیں جو ہے وہ ڈیٹیل سے بتاؤں گا لیکن آپ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا آپ کو تحریک لبیک کی حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے بہت اہم معلومات جو ہے وہ ملنے والی ہے تحریک لبیک کی اندر کی باتیں جو ہے وہ میں باہر لے آیا ہوں آپ سب کو پتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ جیسا کہ تحریک لبیک جو ہے وہ گزشتہ کئی سالوں سے ختم نبوت پر جو ہے وہ کام کر رہی ہے تحریک لبیک کا دعویٰ ہے کہ جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے گا نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کرے گا یا صحابہ کرام کی گستاخی کرے گا تو ہم اس کو اس ملک میں نہیں رہنے دیں گے اور اس کو جو ہے وہ زلیل و رسوہ کر کے چھوڑیں گے اور اس کو قتل کر کے چھوڑیں گے اس نبی کریم علیہ السلام کے گستاخوں کی اس ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے اور ایسا تحریک لبیک کے قائدین نے تحریک لبیک کی عوام نے کر کے بھی دکھایا ہے ملک جام کر کے بھی دکھائی ہیں سڑکیں بلا کر کے بھی دکھائی ہیں جن لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کی ہے ان کے خلاف اب لوگ جو ہے وہ تحریک لبیک کی خلاف یہ باتیں کرنے لگے ہیں جو ان کے پکے کار کنے تحریک لبیک کے وہ تو خیر اس طرح کی باتیں نہیں کرتے لیکن جو باہر کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ تحریک لبیک نے ہمارے لئے کیا کیا ہے تو اب جو ہے وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے تحریک لبیک کے امیر حضرت علامہ سعید رزوی صاحب نے اعلان کیا ہے یہ جو مارچ نکالا ہے کشمیر کے حوالے سے اس مارچ کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام کہتی ہے کہ تحریک لبیک نے ہمارے لئے کیا کیا ہے تو اب ہم عوام کی حقوق کے لئے عوام کی خاطر جو ہے ہم میدان میں اتریں گے سڑکیں بلا کریں گے پورا ملک جو ہے وہ جام کر کے رکھ دیں گے وہ کیسے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت علامہ سعید رزوی صاحب نے کہا کہ اب اگر حکمرانوں نے پیٹرول بڑھایا ایک روپیہ یا دس روپے کی تک یا دس روپے سے کم تک بھی بڑھایا اس صورت میں ہم ملک پاکستان کو جام کر کے رکھ دیں گے پاکستان کی سڑکیں جو ہے وہ بلا کریں گے یعنی شہٹر داؤن کریں گے اور حکمرانوں کے گریبان پکڑ لیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ کیوں اتنی مہنگائی کرتے جا رہے ہیں پیٹرول کیوں مہنگا کرتے جا رہے ہیں تو ایسا ملک جام کریں گے کہ کبھی اس طریقے سے جو ہے ملک پاکستان کے حکمران جو ہے وہ پیٹرول مہنگا نہیں کریں گے اور دوسری بات جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کرنے جا رہی ہے یہ تحریک لبیک ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف عوام جو ہے وہ کسی صورت میں بھی راضی نہیں رہ سکتی پہلے نہیں نکلتی تھی تو کہتے تھے کہ نواز شریف کے ساتھ جو ہے ان کا گٹ جوڑ ہے نواز شریف کی یہ حکومت جو ہے نواز شریف کی حکومت کی ہم ہی ہیں یہ تحریک لبیک والے اس لیے ان کی حکومت میں جو ہے وہ نہیں نکلتے جب عمران خان کی حکومت آتی ہے تب یہ لوگ نکلتے ہیں عمران خان کے خلاف ہیں اور عمران خان کا دفاع نہیں کرتے نواز شریف کا دفاع کرتے ہیں اب جب یہ نکلنے لگے ہیں آپ سب کو بتا ہے کہ نون لیگ کا جو ہے وہ اس ملک میں جو ہے وہ حکمرانی چال رہی ہے تو آپ وہ کہیں گے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ ملا ہوا ہے نون لیگ کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے نون لیگ کے کارکن جو ہے وہ کہیں گے کہ عمران خان کا دفاع کر رہے ہیں کیونکہ اس لیے عمران خان نے جیل تحریک بھرو اعلان کیا ہے انہیں اس تحریک کا اعلان کیا ہے تو اسی طریقے اس کے ساتھ ساتھ جی جو تحریک اللبہ کے امیر ہیں انہیں بھی اعلان کر دیا ملک جام کرنے کا تو ان چیزوں کو دیکھتے ہو یہ باتیں کریں گے برحال دیکھتے ہیں اگر کیا ہوتا ہے نیکس ٹویو ملتے ہیں تو ہم یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم